اسلام علیکم، موڈ سیکل کا نظر آ رہا ہے اس موڈ سیکل جیسے یہ موڈ سیکل ہے ویسی ہماری گورمنٹ کا حال ہے پاکسان گورمنٹ کا یہ موڈ سیکل ہے ایسی ہمارا 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 موڈ سیکل ہے رمضان کا مینہ اور سمسان سڑکیں پڑی ہیں کوئی شور نہیں کوئی شرابہ نہیں کچھ بھی نہیں ہر طرف سکونی سکون ہے تو کیا کہتے ہیں اسے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم بائیک لے کے میں صحیح کروانے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کیلہ لگا ہے سارا یہ سارا کیلہ لگا ہے اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگا ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ لگا کہاں پہ ہیں یہ دیکھیں جی یہ جہاں پہ سارا گن پھینکتے ہیں سارا یہ موٹسیکلوں کا سارا گن پڑا ہے انہوں نے دیکھیں اللہ صلی اللہ نے کتنی زبدست جوہ نہیں یہاں پہ یہ کیلے کا لگا ہے اوڈا لگا ہے بہت خوبصورت بہت خوبصورت بلکل فریش پیس ہے موٹسیکلوں کا سارا اور جس Geez کیسے سارا موٹسیکلوں بہت خوبصورت امجان سارا سارا یہاں پہ آرہ بنایا ہے لکڑی ہیں لکڑی ہیں ساری آرہ بنایا ہے سارا یہ ہمارے گاؤں کا یہ آرہ بنایا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہم آئے بے ہیں آرہ اسے آرہ کہتے ہیں لکڑیوں کا کیا کہتے ہیں ٹال یا آرہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میرے دوست کا ٹریکٹر ہے بڑا عالی قسم کا ٹریکٹر اس نے رکھا ہے جیسے ہماری گورمنٹ کی حالت ہے یہ دیکھیں ٹریکٹر بھی ویسے ہی ہے یہ ٹریکٹر بھی ویسے ہی ہے پہلے میں نے آپ کو بائک دکھایا تھا آپ یہ ٹریکٹر بھی دیکھ لیں سیم لائک ہماری گورمنٹ کی طرح یہ دیکھیں جی یہ گندم کی کٹائی ہو چکی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈیفرنٹ کیا ہے یہ دیکھیں جی یہ جو آپ کو نظر آرہے ہیں یہ آدھے آدھے ڈھنیاں سی یہ نکلی ہوئی ہیں اگر یہ دیسی طریقے سے کیا جاتا نا داتری کے ساتھ جسے کہتے ہیں داتری کے ساتھ تو پھر یہ نیچے سے جو نے اس کی کٹائی ہو نہیں تھی نیچے سے یہاں سے یہاں سے اس کی کٹائی ہو نہیں تھی اب یہ چیز لگی ہوئی ہے مشین جو مشین ہوتا ہے وائپر ہوتا ہے جو مشینیں ہوتا ہے بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہیں وہ پھر اوپر سے اس کی کٹائی کرتی ہیں یہ دیکھ رہا ہے نا بلکل سیم ایک جیسے جو انا کٹائی ہوئی بھی ہے یہ مشینوں کے ساتھ جو انا ان کی کٹائی ہوتی ہے یہ ساری مشین کے ساتھ ہوئی بھی ہے کیونکہ بہت کم ہو گئے اب جو انا یہ لوگ جو انا خود کریں ایک تو رمضان کا مینہ اوپر سے شدید گرمی ہے اور اب جو انا فٹ و فٹ دستی کام ہو جاتا ہے مشینوں کے ساتھ فورا ایک سیکنڈ میں جو انا یہ ساری کٹائی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اگر خود کرنا پڑے تو پورا دن لگ یہ وہاں تک اس لیے جو ہے نا یہ کہیں انہوں نے کر لی ہے کہیں رہ گئی ہے ابھی یہ دیکھیں یہ کٹائیوں کے پاس سارا دانیں نکالنے کے پاس گندم نکالنے کے پاس یہ انہوں نے بوک اٹھا کیا ہے سارا یہ نکلتا ہے نا ایکسٹر بوریوں میں انہوں نے کٹھا کیا ہے یہ بھی کام آتا ہے وہ دیکھیں وہاں پہ دیسی مول پینسیں بندی ہوئی ہیں اب مشینیں بھی لگی ہیں یا تھریشر بھی لگی ہیں میں وہ آگے جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں شاید آپ کو واضح آ رہی ہو اور یہ جو پور نکلتا ہے نا پور سے کہتے ہیں یہ وہ پڑا گیا وہ جو انہوں نے رکھا ہے بوریوں میں باندھ کے یہ کہ بارش نہیں ہوئی اللہ کا شکر ہے فصلیں کلیے رو گئی ہیں ساری بعد دو تین دن اور لگیں گے اور کٹائی ہو جائے گی اور مشینیں لگیں گی اور کام سارا کلیے رو جائے گا بارشیں ابھی ہونی ضرور ہیں یہ نہیں کہ بارشیں نہیں ہونی بارشیں ہونی ضرور ہیں یہ ابھی کٹ کے انہوں نے گندم رکھی ہوئی ساری اب یہاں پہ مشینیں لگیں گی تریشر لگے گا میں آپ کو نزدیک جا کے دکھاتا ہوں یہ انہوں نے گندم کٹ کے سیٹ بنا کے رکھے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے سیٹ بننے پڑے نہیں اور اگر خدا ناستہ فرض کریں ایک میں آپ کو بات بتا دوں اگر گندم کی کٹائی نہ ہو تو بارش جتنی مرضی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے گندم حراب نہیں ہوتی اگر ایسے کر کے رکھنے جیسے یہ پڑی ہوئی ہے اور اوپر سے شدید بارش آجے تو پھر گندم کا نقصان ہوتا ہے پھر یہ گندم بلکل فارغ ہو جاتی ہے کالی ہو جاتی ہے اندر سے تو بلکل جو ہے نا پھر استعمال کرنے کے یوز کرنے کے قابل نہیں رہتی ہے تو یہ ہے کہ یہ آواز آ رہی ہوگی تریشر لگا ہے جسے مشینیں کہتے ہیں وہ لگی ہوئی ہیں اور دانیں نکا رہی ہیں آگے جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں تریشر لگا ہے یہ سامنے ہمارے لادیاں گاؤں ہیں میجر عزیز بٹی شہید آپ نے نام سنا ہوگا میجر عزیز بٹی شہید تک یہ گاؤں ہیں بڑا خوبصورت ویلج بنا ہے دیکھیں آپ میں سے کسی کسی نے دیکھا ہوگا یہ سارا پروسیجر کسی نے نہیں دیکھا ہوگا وہ تریشر لگا ہے ٹائی ہو رہی ہے یہاں پہ میں ویڈیو پہلے بھی بنا چکا ہوں یہ چھوٹا سا ایک سپول بنا ہے پریمری سپول بنا رہا بچوں کا یہ دیکھیں یہ سامنے مشین لگی ہوئی ہے تریشر لگا ہے آگے انہوں نے ٹریکٹر باندھا ہوئے اور بہت سپیڈ سے کام ہو رہا ہے کیسے دانیں نکل آتے ہیں بہت ہی زبردست پروسیجر ہے اس کا چキões چorient میں چنین можем موسیقی